کیا پاکستان اور سری لنکا کا ٹیسٹ میچ فکس تھا یا نہیں اب آئی سی سی کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے اس کا فیصلہ آئی سی سی نے کرنا ہے اب اس میچ کا فیصلہ کہ کیا یہ میچ فکس تھا یا نہیں اور مارٹن گپٹل بگ بیش لیگ میں اس سال انٹری مارنے والے ہیں اور باپر آزم کی حیران کن طور پر ہونے والی ہے ساؤتھ افریقہ لیگ میں انٹری اور پاکستان اور انگلینڈ کی سیریز جو ہونی ہے دسمبر کے اندر اب اس کا ہو چکا ہے کمنٹری پینل ایناؤنس اسلام علیکم اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں تو پاکستان اور انگلینڈ کی جو سیریز دسمبر کے اندر کھیلی جائے گی اب اس کی کمنٹری پینل ایناؤنس ہو چکا ہے سب سے پہلے انگلینڈ کی طرف سے تین بڑے کمنٹیٹر آنے والے ہیں پاکستان کے اندر جو کریں گے بڑی زبردست قسم کی ان کی آواز ہوتی ہے سب سے پہلے مائیکل اتھرٹن کا بڑا نام آ رہا ہے دوسرے نمبر پہ ناصر حسین آنے والے ہیں پاکستان اور تیسرے نمبر پہ ڈیویڈ گھوبر یہ اکثر پی ایس ایل میں بھی آپ کو نظر آتے ہیں یہ اکثر پاکستان کے جتنے بھی میچز ہوتے ہیں یہ آپ کو وہ کمنٹری کرتے ہیں تو یہ تین بڑے کمنٹیٹر دیویڈ گھوبر مائیکل اتھرٹن اور تیسرا بڑا نام ناصر حسین آنے والے ہیں پاکستان جی ہاں یہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو ٹیسٹ میچ کی بڑی سیریز ہونی ہے اس کے لیے یہ کمنٹری پینل انگلینڈ کی طرف سے آئے گا اور پاکستان کی طرف سے فیلال ابھی پی سی بی نے اس چیز کا اعلان نہیں کیا ہے کہ وہی ہوں گے اروج ممتاز ہو گئی سنا میر اس کے علاوہ کئی کئی باست خان ہو گئی اس کے علاوہ یہی کچھ کمنٹیٹر پاکستان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اگلی خبر کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں مارٹن گپٹل حیران کن طور پر میل بن رینجرڈ کی طرف سے جی ہاں بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں میل بن رینجرڈ نے مارٹن گپٹل کو اپنی ٹیم میں رکھ لیا یعنی سائن کر لیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے سنٹرل کونٹریکٹ کے اندر نیوزلینڈ کا جو سنٹرل کونٹریکٹ تھا اس کے اندر مارٹن گپٹل نے اپنے آپ کو ریلیس کر دیا تھا اور اس کے بعد اب سیڈنی جو آپ کے میل بن رینجرڈ ہے بگ بیش لیک کے اندر اب مارٹن گپٹل کو انہوں نے سائن کر لیا ہے تو اگلی خبر کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا آئی سی سی اب جو پاکستان سے لنکا کا ٹیسٹ میچ ہوا تھا اب اس کے اوپر ایکشن فوری طور پر لینے جا رہا ہے ایلیکس مارشل کو اب جو ہے ان کو ساری سی مداریاں ایلیکس مارشل اینٹی کرپشن کے جو وہ چیف ایگزیکٹیو ہیں اب ان کو جو ہے اس نے سب چیزوں پر اب بلائے جائے گا اب اس سے لنکا کرکٹ بور نے فوری طور پر جو ہے ان کے جو ایک پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز اٹھائی گئی تھی ایک بندے کی طرف سے کہ جی یہ میچ فکس تھا تو انہوں نے اب مزید ایکشن لینے کے لیے جو ایک پوری کمیٹی بٹھائی ہے اس کے چیف ایگزیکٹیو ہوں گے انٹی کرپشن کے چیئرمن ایلیکس مارشل اب وہ ریپریزنٹ کریں گے اور پورے جتنا بھی یہ سینیریو تھا اب اس کو دیکھیں گے کہ کہاں پر میچ فکس تھا یا یہ کمیٹی کے چیئرمن یہ ہوں گے پاکستان اور سری لنکا کا ٹیسٹ میچ تھا اس کے اندر کیا وہ میچ فکس تھا یا نہیں اس کا فیصلہ اب انٹی کرپشن کے چیئرمن ایلیکس مارشل کریں گے اگلی خبر کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بابا رازم جی ہاں بابا رازم کو ملنے والی ہے ایک بڑی اپرچونٹی اور ساؤتھ افریقہ کی لیگ میں حیران کن طور پر مارنے والے ہیں بابا رازم انٹری جی ہاں بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بابا رازم کی انٹری ہونے جا رہی ہے ساؤتھ افریقہ کی لیگ کے اندر ساؤتھ افریقہ کی لیگ کی جو چیئرمن ہے آپ کو بتاتا چلوں تو وہ ہے گرین سمیتھ انہوں نے ایک ہلکی سی لائن دی ہے پاکستان کو کہ ہم بابا رازم کو پک کر سکتے ہیں اور بڑی رقم میں پاکستان کو پک کیا جا سکتا ہے وائٹ کارڈ یوز کے تھروں اب بابا رازم انٹری مار سکتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی اس بڑی لیگ کے اندر جو پہلی بار ساؤتھ افریقہ کی لیگ ہونے جا رہی ہے تو بس یہی تک تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبا کے اور پہ بھی کلک کر لیں